السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے اپنی زرینہ یوٹیوب چینل پر زرینہ خاتن سوفلار میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی مزے دار ٹیسٹی بچے ہوئے چاولوں کی کریمی کھیر بلکل آسان ریسیپی بنانے کی ریسیپی ماشاءاللہ بہت آسان ریسیپی کھانے میں اتنے ہی مزے دار چلیں اب ہم ریسیپی کی طرف آتے ہیں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایسی ریسیپی کہ بچا ہوا کھانا ہمارا ضائع نہ ہو اور بہت ہی اچھے ضائع کے میں ٹیسٹ میں بہت مزے دار رہی کے سے کھانے میں آ جائے یہ چاول ہم نے رات میں بنائے تھے دال چاول چاول ہمارے بہت سارے بچ گئے ہیں ماشاءاللہ اب ہم انہیں پیس کر دودھ میں پیس لیں گے اور اس کی کھیر بنا لیں گے چینی ڈال کر بہت مزے دار ٹیسٹی ہمارا ریسک ضائع بھی نہیں ہوگا اور بہت مزے دار ٹیسٹی ہماری کھیر بن کر تیار ہوگی سب سے پہلے ہم دودھ ڈال لیں گے دو کلو ہم نے دودھ لیا ہے دودھ میں ہی ہم چاول ڈال کر 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 لیں گے چینی بھی ہم ہم کسی میں گرائنڈر کر لیں گے ایک ڈیڑھ پاؤ ہم چینی ڈال لیں گے اب ہم ان سارے سامانوں کو پیس لیں گے ماشاءاللہ بہت ساری ہماری یہ کھیر اس کا تیار ہو چکی ہے اب ہم اس میں دو تین بوائل دے لیں گے اور الائچی ڈال لیں گے ماشاءاللہ کھیر ہماری پکنا شروع ہو چکی ہے بس دو تین میٹر ہم پکائیں گے بہت زیادہ نہیں پکائیں گے دودھ بھی ہمارا بھلا ہوا تھا چاول ہی پکے ہوئے اب ہم اتار لیں گے الائچی کا ہم بھنگار لگا لیں گے اس سے بہت ہی مزیدار ٹیسٹ آئے گا چاہ سے پانچ ٹیبل سپون ہم اوائل لے لیں گے اوائل ہمارا گرم ہو چکا ہے یہ الائچی ہم نے چار پانچ پوٹ لی ہے اب ہم ان کی پھنگار لگا لیں گے ماشاءاللہ ہماری گھن چکی ہے اب ہم کھیر میں ڈال لیں گے اس سے بہت مزیدار ٹیسٹ آئے گا ہماری کھیر میں پھر ہماری ماشاءاللہ سے پک چکی ہے اب ہم نکال لیں گے ہم نے کچھ یہ ڈرائے فروٹ لیے ہیں پشتہ بادام کاجو یہ رکھ لیں گے ماشاءاللہ بہت ہی مزے دار ہماری بچے ہوئے چاولوں کی کھیر بن کر تیار ہو چکی ہے آج کی ہماری ریسیپی اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ سب سے پہلے آپ کو ملتے ہیں